دوستو اگر آپ بھی شبمنگل کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کھشے گا اور کیا وہ ہمیں تیسرے ونڈے میچ میں لائک دیکھتے ہوئے دکھنے والی ہیں سب کچھ آپ کو ہم اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شبمنگل اشان کشن اور رشاپنت میں سے سب سے بہترین یوہ بلے باز کون ہے اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ پہلے ونڈے مقابلے میں بھارتی کرکٹ ٹیم کا ایک ہی ستارہ چمکہ ہے جس کا نام ہے شبمنگل گل نے اپنی تابرتوڑ بلے بازی کے دم پر کرکٹ جگت میں اپنی دھاک جماتے ہوئے ایک سونچاس گیندوں پر دو سو آٹھ رنوں کی ویسپو ٹک پاری کھیلی جس کی بدولت انہوں نے کرکٹ کے بھگوان سرجن تندلکر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اتنا ہی نہیں اپنی اس پاری کی بدولت شبمن ایک بار پھر لوگوں کے دلوں میں جھا گئے اور ان کے ساتھ ہی سرکھیوں میں آ گئی سارا تندلکر آپ کو بتا دے ان دونوں کے خبریں جم کر وائرل ہو رہی تھی اسے بیچ ٹیم انڈیا نے دوسرے ونڈے میں نیوزیلینڈ کو بری طریقے سے روند کر سریز پر اپنا قبضہ بھی جما لیا جس میں شبمنگل نے سب سے اہم یوگدان نبھایا ان کی وجہ سے ہی بھارتی ٹیم بلیک کیپس کو ہرا پائی جس کے بعد اب سریز کا تیسرا ونڈے میچ مدھے پردیش کے ان دور میں ہونے جا رہا ہے یہ میچ مہمانوں کو اپنی لاج بچانے کا آخری موقع ہے تو وہیں بھارتی ٹیم نیوزیلینڈ کو بری طرح سے ہرا کر اس میچ پر بھی اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہے تاکہ بھارتی ٹیم ان کا پوری طرح سے سوپرا ساف کر دے اور تین زیرو سے سریز پر ٹیم انڈیا کا قبضہ ہو جائے لیکن 24 جنوری کو ہونے والے اس ونڈے کے ٹھیک پہلے سارا تندلکر نے کچھ ایسا کیا ہے جس پر یقین کر پانا اس کے لیے بے حد مشکل ہو رہا ہے جہا دوستو انٹرنیٹ کی گلیوں میں کئی ایسی خبریں اور تصویریں وارل ہو رہی ہیں جس میں سارا تندلکر کو اندور میں سپورٹ کیا گیا ہے اور جیسے ہی یہ بات سامنے آئی لوگوں نے اسے ایک ہی مددے سے جوڑا شبمنگل کیونکہ ٹیم انڈیا 24 جنوری کو تیسرا ونڈے کھیلنے جا رہی ہے شبمنگل اندور پہنچ چکے ہیں تو وہیں ان سے ملنے کے لیے سارا تندلکر بھی انتظار نہیں کر بائی اور وہ بھی رات و رات اندور پہنچ گئی جہاں دوستو ہر طرف کے والی یہ دونوں وارل ہو رہے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے شبمنگل اور سارا تندلکر کیا ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں ہمیں اپنے جواب کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں